تو آج بیٹے جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہیپٹائٹس ہیپٹائٹس کا نام بیٹے آپ نے سنا ہوگا جو جگر کی بیماری ہوتی ہے بیسیکلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ انفلمیشن آف لیور لیور کے بہت سے امپورٹن فنکشنز ہیں اگر لیور ہی ڈیمیج ہو جائے تو اس کی وجہ سے کیا کیا مفیل پیدا ہو سکتے ہیں پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر لیور ڈیمیج ہوتا ہے کیا وہ وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے اگر وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے تو وہ کس طرح ہم وائرس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں پیچھے سارا کچھ کہ وہ امیون سسٹم کو ہی ویک کر دیتی ہیں تو ہمیون سسٹیس کے اندر ہماری باڈی کے اندر بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے لیور اگر لیور ہی ڈیمیج ہو جائے تو ہماری باڈی کے اوپر کیا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں ان کے اثرات کیا کیا مورد تب ہو سکتے ہیں تو وہ آج بیٹے ہم نے دیکھنا ہے ہیپٹائیٹس is the inflammation of لیور اگر لیور کے اندر انفلمیشن ہو جائے تو اس کا ہم ہیپٹائیٹس کہتے ہیں تو یہ بھی بیٹے ایک وائرس کی وجہ سے ہے تو کیسے رہا ہوتا ہے کہ وائرل انفیکشن اگر باڈی کے اندر ہو جائے تو اس وجہ سے لیور ڈیمیج ہو سکتا ہے یا کوئی ٹاکسک ایجنٹ ہم نے انہیل کر لیا کوئی بھی ٹاکسک چیز تھی ہم نے کھا لی وہ لیور کو جا کر ایفیکٹ کر دیتی ہے یا اگر ہم کوئی میڈیسن باش کرتے ہیں ہائی پوٹنسی ڈرگز جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ بھی لیور کو جا کر ڈیمیج کرتی ہیں تو وہ جیسے لیور کو ڈیمیج کرتی ہیں تو لیور جو ہے وہ انفلیمڈ ہونا شروع کر دیتا ہے تو انٹیل انالیس وہ انفلمیشن اس کی زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے لیور اپنا فنکشن پر فارم نہیں کر سکتا تو انفلمیشن آف لیور کیا ہے بیٹے وائرل انفیکشن کوئی ٹاکسک ایجنٹ ہم نے انہیل کر لیا دوسرا بیٹے اگر ڈرگز ہم نے زیادہ یوز کر لیے یا ڈرگز کی وجہ سے بھی ہمارا لیور جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے علامات کیا ہیں سب سے پہلے جانڈس باڈی کے اندر باڈی کے ییلو کالر ہو جاتے ہیں آنکھیں بالکل پیلی ہو جاتے ہیں ییلو نیسا جاتے ہیں آنکھیں کے در جانڈس یرکان کی کنڈیشن ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے بیٹے ایبڈومنل پین ایبڈومنل کے اندر پین شروع ہو جاتا ہے تو ایبڈومنل پین اور جانڈس جو ہے یہ اس کی دو علامات ہیں اس کے بعد ہے لیور انلارجمنٹ جو لیور کا ناربل سائز ہوتا ہے بیٹے اس سے اس کا سائز جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اس کے بعد ہے فٹیگ اور سمٹائم فیور تھکاوٹ بھی ہوتی ہے اور بخار بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر وائرل ڈیزیز ہے یا بیکٹیریل ڈیزیز ہے تو ان کے اندر فیور جو ہے ان کی علامات ہیں جو کہ فیور ایٹ سیلف ایک بیماری نہیں ہے بیٹے یہ کسی بھی بیماری کی علامت ہے تو اس لیے فٹیگ نس تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے بیٹے جو ہیپٹائٹس کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو سمٹائم بخار بھی ہوتا ہے مائلڈ ہلکی بھولکی ہوتی ہے اگر یہ اکیوٹ ہو جب بلکل شدت اختیار کر جائے اس کی انٹینسٹی زیادہ ہو جائے تو پھر بیٹے لیور کینسر کاؤس کرتی ہے تو جو سمٹم ہیں جانڈس ابڈومینل پین تو یہ اس کی میجر علامات ہیں اگر ہم نے ایک پیشنٹ آتا ہے ہم نے اس کے اندر ہمیں یہ سمٹم نظر ہیں تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ ڈیاگنوز کر چکے گا وہ لیور کا پیشنٹ ہے اور لیور کے اندر انفلمیشن ہے جس کو ہم ہیپٹائٹس کہتے ہیں اس کے بعد ہیپٹائٹس کی ٹائپس ہوتی ہیں مختلف ٹائپس کی ہیپٹائٹس ہیں پہلا جو ہے وہ ہیپٹائٹس ہے فارمرلی اٹ وز کالڈ انفیکشیس ہیپٹائٹس جو اس کو ہم بیٹے کہتے ہیں انفیکشیس ہیپٹائٹس یہ کیسے ٹرانسفر ہوگی اگر ایک بندے کے اندر ہیپٹائٹس ہے اس کے فیسز سے یہ کیا ہوگی بیٹے ٹرانسفر ہوگی آگے اس کے بعد دوسری سیرم ہیپٹائٹس جس کو ہم ہیپٹائٹس بھی کہتے ہیں یہ بھی بیٹے ان کے اندر جو میں نے آپ کو علامات بتیں گے ہیں جنرلی وہی علامات ہوں گی ان کے اندر اس کے بعد ہے ہیپٹائٹس سی فارمرلی ایٹ وز کالڈ ایز نان اے نان بی ہیپٹائٹس ہم اس کو نان اے نان بی ہیپٹائٹس بھی کہتے ہیں اس پاسس فرم مدر ٹو چائلڈ دورنگ در پرگننسی جس مدر کے اندر ہیپٹائٹس سی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے بیٹے اس کے بچے کے اندر منتقل ہوتی ہے دورنگ پرگننسی جب بچہ پرگننسی کے دوران ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس ٹائم یہ وائرل ڈیزیز ہے تو وہ بچے کے اندر منتقل ہو جاتی ہے اور بچے کے اندر جا کر پھر لیورز کے اندر کمپلیکیشنز کاؤس کرتی ہے اس کے بعد ہے بیٹے ہیپٹائٹس ری جس کا ہم کہتے ہیں ڈیلٹا ہیپٹائٹس اس وائرس لیو ایلانگ دہ ہیپٹائٹس بی وائرس تو اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں اس کے بعد ہے ہیپٹائٹس کی جو ہیپٹائٹس ای ہے یہ بھی انفیکٹی پرسن کے فیسز سے ہوتی ہے دوہزار ایک کے اندر انہیں یہ بتایا کہ پیگ پیگ is the source of ہیپٹائٹس ای انفیکشن جو ہیپٹائٹس ای ہے اس کا جو انفیکشن ہے بیٹے ہیپٹائٹس کو اگر کرنے کا کہ وہ اس کا سورس آف انفیکشن ہے پیگ جو ہے ہیپٹائٹس ایف و ایڈ جی جو ہے the viruses that causes the ہیپٹائٹس has not been still identified وائرس of the ہیپٹائٹس اے بی سی are better known جو ہیپٹائٹس ایف و ایڈ جی ہیں یہ جو cause کرتی ہیں ان کے وائرس کے بارے میں ابھی تک کوئی information available نہیں ہے تو اس لیے جو ہیپٹائٹس اے بی اور سی ہے اس کے بارے میں معلومات available ہیں ہیپٹائٹس اے کو جس کو ہم نے فارملی کہا کہ فیصد ہوتے ہیں بیٹے it is caused by the HIV virus HIV is a non-inveloped RNA virus it causes the mild short term and less virulent diseases ہیپٹائٹس سی کو اب دیکھیں بیٹے non-a non-b ہیپٹائٹس کہتے ہیں کیسے ہوتا ہے pregnancy کے دوران میں نے کہا so are transmitted through the sexual contact hepatitis c cv virus کی وجہ سے ہوتا ہے بیٹے RNA enveloped virus ہے the hepatitis is this happened less wear than the hepatitis hair بھی اس سے less wear ہوتی کم نقصانت پہنچاتی ہے hepatitis c often leads to the chronic liver disease chronic کا مطلب وہ دیر پا بہت زیادہ لمبے عرصے تک liver کی اگر بیماری رہے تو اس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ hepatitis b جس کو ہم serum hepatitis کہتے ہیں second major form of the hepatitis ہے بیٹے وہ hepatitis b ہے transmission کیسے ہوتی ہے بیٹے exchange of body fluids جس طرح blood ہے breast milk ہے saliva ہے during the birth from the mother's trial child and the sexual contact تو hepatitis b جو ہے اس کے جو source of transmission ہے body کے اندر ہیدنی بھی fluids ہیں وہ blood کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں وہ saliva کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے بیٹے وہ breast milk کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے birth اب جب بات دے رہی ہوتی ہے تو وہ جب بچے کو feed کرتی ہے breast milkیں کہتے ہیں اس کو تو اس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے یا پھر جو sexual contact ہے اس کے ذریعے بھی so it is called serum hepatitis اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں causative agent کے hepatitis b virus اس کا causative agent ہے hepatitis b virus is the dna virus اکنس کے ایشیا چینہ فلپائن افریقہ اور میڈل اسٹ کے اندر میٹے سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں یہ علامات کیا ہے the symptoms میں نے پہلے کہا تھا آپ کو کہ تھکاوت ہوتی ہے بھوک نہیں لگتی loss of appetite جنڈس جرکان کی condition ہو جاتی ہے infected person can recover completely he becomes immune to the virus مکمل طور پر صحتیاب ہو جاتے ہیں پھر اس بیماری کے against قوت مدافع بھی develop کر لیتے ہیں the chronic hepatitis infection may damage deliver اگر chronic کا مطلب ہوتا ہے دیر پا آہستہ آہستہ liver کو جو بیماری کے intensity کم ہو لیکن اس کا جو دورانی ہے وہ زیادہ ہو تو اس situation میں بیٹے یہ جو ہے وہ اس کو کر سکتی ہے liver کو damage prevention and the cure hepatitis can be controlled by the falling method adopting hygienic measures بالکل hygienic environment sustra environment کے اندر صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے routine vaccination کیونکہ یہ viral disease ہے vaccination کے ذریعے control ہوگی تو vaccine properly کرنی چاہیے screening of the blood argon or the tissues of the donor blood کی screening کرنی چاہیے جو donor tissues ہے اس کا جو argon جنیٹیکل انجینیڈ vaccine of the HIV is available تو vaccine جو ہے پیٹے HIV available for HIV but vaccine is not available HIV تو HIV کے لیے جو hepatitis C virus سے اس کے لیے vaccine available نہیں ہے باقی تمام کے لیے جو ہے available ہے تو بہت important mcq دیکھتا پوچھا جا چکے اس کے اندر کہ کس virus کے لیے انٹی test کے اندر یہ ہے کہ کس hepatitis کی types کے لیے vaccine available نہیں ہے تو وہ hepatitis C ہے بیٹے یہ تھا ہم نے ایک اور viral disease کو discuss کیا hepatitis جس کی ہم نے types کو discuss کیا آج کا lecture next lecture تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ